بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے مسئل اور وظائف کی نشست ہے تو اس میں پہلا مسئلہ پوچھا ہے قرآن پاک کے سجدے کس طرح ادا کریں قرآن پاک کے اندر چودہ سجدے ہیں جب آدمی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو تلاوت کرنے کے دوران کہیں کہیں آیت کے اوپر لفظ السجدہ اور قرآن کے جو ہر صفحے پر ایک بارڈر لگا ہوتا ہے جس کو ہاشیہ بولتے ہیں اس بارڈر کے عموماً رائٹ سائیڈ پر دائیں ہاتھ پر لکھا بھی ہوتا ہے اس سجدہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں قرآن کے اندر جس آیت کے اوپر لفظ السجدہ لکھا ہے یہاں پہنچنے کے بعد سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے یہ سجدہ تلاوت کی کیا احکام ہیں یہ میں ارز کر دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ سجدہ واجب ہوتا ہے اس کا کرنا ضروری ہے نہ کرنے والا گناہگار ہے لہذا اگر کسی آدمی نے پچھلے قرآن کے ختم کیے ہیں جیسا کہ ایک بہن نے مسئلہ پچھوائے ہے کہ قرآن ختم کر لیا لیکن سجدے نہیں کیے تو اب کیا کریں یہ پیچھے کئی قرآن ختم ہو چکے ہیں لیکن ان کے سجدے اس وقت نہیں کیے تھے اس کا حکم یہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر سوچے کہ میں نے کتنے قرآن ختم کیے ہوں گے زندگی میں جن کے میں نے سجدے کیے ہی نہیں بالکل تو وہ اپنا دماغ سے جھپتا تول کر سوچ لے یعنی یہ دیکھیں میرا غالب گمان کیا کہتا ہے اگر دل کہہ رہا ہے کہ میں نے ساری زندگی میں زیادہ زیادہ پانچ قرآن کے ختم کیے ہوں گے مثال کے طور پر یا چھے کیے ہوں گے لیکن چھے سے زیادہ نہیں کیے تو وہ چھے سمجھ لے اگر شک ہو رہا ہے چار ختم کیے ہوں گے یا پانچ کیے ہوں گے تو پانچ سمجھ لے بہرحال اگر کسی نے پانچ ختم قرآن کے کیے اور سجدے نہیں کیے ہر قرآن میں چونکہ چودہ سجدے آتے ہیں اور اس نے بھی وہ چودہ سجدے والی آیتیں پڑھی ہوگی تو چودہ پانچ ستر پانچ ختم کی ہیں تو اب وہ چودہ کے حساب سے ستر سجدے کر لیں تو جتنے سجدے پیچھے رہ گئے ہیں ان سجدوں کا اب کرنا ضروری ہے یہ ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ سجدہ کیا کیسے جاتا ہے اچھا اس میں یہ بھی ساتھ ارز کر دوں وہ بہت ضروری ہے کہ یہ طریقہ بلکل غلط ہے اور گناہ تک پہنچانے والا ہے کہ آدمی یوں کہے کہ قرآن جب ختم کر لوں گی پھر آخر میں چودہ سجدے کر دوں گی کیونکہ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ قرآن ختم ہونے کے بعد ہی اس کی موت ہے عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ آدمی چل رہا ہوتا ہے زندگی میں اس کی موت آ جاتی ہے اگر بالفرد اس نے دس بارہ سپارے پڑے تھے اور موت آ گئی ہے اس کی تو اس دس بارہ سپارے میں جو اس کے مثلا پانچ سات سجدے گزرے ہیں ان کا حساب آخرت میں کیسے دے گی لہذا روزانہ کا سجدہ روزانہ کیا جائے روزانہ کا نہیں اسی وقت کا سجدہ اسی وقت کیا جائے جب آپ تلاوت کر رہی ہیں اسی دوران سجدہ اطلاعات والی آیت آ گئی تو وہاں قرآن کے اندر نشانی رکھ کر کوئی پینسل کاغت کلم مسواک رکھ کر قرآن پاک کو ایک طرف بٹھا دیں اور وہیں مسلح کے اوپر سجدہ اسی وقت کر دیں یہ ہے کہ سجدہ اسی وقت کیا جائے اس کو مؤخر نہ کیا جائے پھر بھی اگر کسی نے بعد میں کر لیا اور اللہ نے اس کو موت سے اس لحاظ سے بچا لیا کہ سجدہ کرنے کا ٹائم دے دیا سجدہ اس نے مرنے سے پہلے کر لیا تو ادا ہو گیا لیکن یہ بہت خطرے کی چیز ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آدمی سجدہ نہ کر سکر موت آ جائے کبھی آدمی یوں بھی سوچتا ہے کہ کوئی نہیں ابھی تلاوت کر رہی ہوں جب سپارہ ختم ہو جائے گا ابھی جب اٹھوں گی دس پندرہ منٹ بعد پھر سجدہ تلاوت کر لوں گی ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ بعض دفعہ آدمی بھول جاتا ہے یاد ہی نہیں رہتا میں نے سجدہ تلاوت کرنا تھا ابھی تو سوچا تھا تلاوت کا سجدہ بعد میں کر لوں گی لیکن تھوڑی سی تلاوت کرنے کے بعد ایک دم کسی نے بھولا لیا گھر میں امی نے بھولا لیا کسی بچے نے بھولا لیا ایک دم اٹھ کر چلی گئی کوئی کام یاد آگیا دروازہ بج بڑا وہاں چلی گئی وہ سجدہ یاد نہیں رہا تو مفت کا گناہ سر پہ رہ جائے گا یادہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اسی وقت قرآن مجید کو ایک طرف بٹھا کر سجدہ کر لے اور پھر آگے تلاوت شروع کرے اب سجدہ کرنا کیسے ہے سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ بیٹھی ہوئی ہے بیٹھ کر تلاوت کر رہی ہے وہیں قرآن مجید کو ایک طرف بٹھا کر وہیں بیٹھے بیٹھے اتحیات کی شکل میں بیٹھ جائے اتحیات کی شکل میں بیٹھنے کے بعد جب اتحیات کی شکل میں بیٹھ گئی تو دونوں ہاتھ اس کے اپنی رانوں کے اوپر آگئے اب یہی نماز کا جو شروع کی تکبیر تحریم والا اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے وہ نہیں کہے گی بس اسی طرح گھٹنوں پہ جو رانوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے اسی حال میں بیٹھے بیٹھے ایک دفعہ اللہ اکبر کہتی ہوئی سیدھی سجدے میں چلی جائے بس سجدے میں جائے اور تین دفعہ سبحانہ ربی العلا پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر پھر اسی طرح اتحیات کی حالت میں بیٹھ جائے بس سجدہ ہو گیا اور سلام کی ضرورت نہیں یعنی سجدے تلاوت کرنے کے لیے شروع میں اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک سینے تک مونڈوں تک مرد کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں اور عورتیں نیچے تک ہاتھ اٹھاتی ہیں تو جو نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتی ہیں سجدہ تلاوت کے لیے یہ اللہ اکبر کہہ کر یہ ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے بلکہ اللہ اکبر کہہ کر سیدھا سجدے میں چلی جائے گی بس سجدے سے اٹھتے ہی پھر السلام علیکہ و رحمت اللہ سلام نہیں پھیرے گی بلکہ اٹھ کر بیٹھ جائے گی سجدہ مکمل ہو گیا ہے قرآن مجید جو ساتھ رکھا تھا اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لے اور تلاوت شروع کر دے یہ سجدہ تلاوت کا طریقہ تھا جو ادا کرنا ہوتا ہے اور یہ بھی اس میں حکم ہے کہ اگر ایک خاتون نے سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی یا کسی آدمی نے پڑھی اور ساتھ دوسرے آدمی نے سن لی سننے والے پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے لہذا جب سجدہ تلاوت والی آیات ہیں تو ایسے موقع پر تلاوت اہستہ کرنا شروع کر دینی چاہیے تاکہ کوئی دوسرا نہ سنے اس لیے کہ جو دوسرا سنے گا اس پر بھی واجب ہو جائے گا اور ابھی بدن اس کا وضوح ہے نہیں ہے اور وہ مصروف ہوگا تو اس طرح کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ تو ابھی سجدہ کر یہ سجدہ تلاوت سے مطلقہ مسئلہ تھا آگے ہے اکثر لوگ نماز کی نیت کھڑے ہو کر کرتے ہیں لیکن اچانک کسی دت کی سے بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں جی ہاں کھڑے ہونے کا حکم تو ان لوگوں کیلئے ہے جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہوں جو آدمی پوری نماز یا آدھی نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو جتنی کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے اتنی نماز تو کھڑے ہو کر پڑھے گا جتنی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کر پڑے گا مثلا شروع شروع میں جیسے آیا تو یہ اس میں ہے کہ ایک آدمیٹ تک تو میں ٹھائر سکتا ہوں کیونکہ جو چل کر آیا ہے تو ان کے سالے پر کھڑا تو ہو سکتا ہے وہ وہ پہلے کھڑا ہو کر نیت کر لے اور نماز شروع کر دے جیسے آگے لیے کہ اچانک درد ہو گیا یا ایسی تکلیف ہے اس کو کہ اب مزید کھڑا نہیں ہو سکتا اب اس کی اجازت ہے وہ بیٹھ کر اپنی باقی نماز پوری کر لے اس میں ایک گنجیش اور ریایت ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کو کوئی بھی ایسی تکلیف ہے چاہے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن کوئی ایسی تکلیف ہے جس سے وہ سجدہ نہیں کر سکتے کوئی ایسی خاتون ہے جو سجدہ نہیں کر سکتی تو اس کے لیے ویسے بھی قیام کا حکم معاف ہو جاتا ہے اس کے لیے کھڑا ہونا ضروری نہیں وہ شروع نماز سے ہی بیٹھ کر نماز شروع کر دے بیٹھ کر نماز شروع کرے بیٹھ کر پڑھے سجدہ چونکہ وہ نہیں کر سکتی سجدہ نہیں کر سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے رکوع کے لیے اشارہ کم کرے گی اور سجدے کے لیے ذرا سر کا نیچے جھکانے کا اشارہ زیادہ کرے گی تو اس کے لیے کھڑا ہونا بھی ضروری نہیں ہے شروع میں بھی کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے تیسرا مسئلہ یہ کہ اکثر خواتین ناخن لمبے کرتی ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے ناخن لمبے کرنے کی شریعت نے حد رکھی ہے کہ چالیس دن تک اگر نہ کٹے تو گناہ نہیں ہوتا لیکن اس کو صاف کرتی رہے اس میں ناپاکی وغیرہ گندگی وغیرہ جمع نہ ہو خاص طور پر سنجا وغیرہ کرتے ہوئے تو ناخن لمبے کرے اور چالیس دن گزر گئے اور اس نے نہیں کٹے تو گناہگار ہے یہ چالیس دن سے پہلے پہلے کٹ لینا ضروری ہے چالیس دن سے پہلے پورے ناخن کٹ دے پھر چالیس دن میں جتنے بڑھتے ہیں اتنے اجازت ہے اس سے زیادہ کی نہیں ہے اور ایک لحاظ سے یہ یوں منع ہے ہمارے زمانے میں یہ جو فاسق فاجر عورتیں ہوتی ہیں یعنی فیشن والی عورتیں ہوتی ہیں یہ وہ عورتیں ناخن لمبے کرتی ہیں نیک سالے عورتیں نہیں کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک لوگوں کی مشابت کا حکم دیا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں نیک لوگوں کی مشابت کی ترغیب دی ہے لہذا ناخن لمبے رکھنے ہی نہیں چاہیے تاکہ نیکوں کے ساتھ ہماری مشابت ہو پھر بھی اگر کوئی خاتون رکھتی ہے اور چالی جن سے پہلے کاٹ لیتی ہے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا جو وظیفہ آپ نے بتایا ہے مہربانی کر کے وہ لکھ دیں وہ میں اسی کاغذ پر لکھ کر وہ پھر اندر بھیجوا دیتا ہوں آپ خواتین اس کو دیکھ لیں گی موبائل ہے تو موبائل سے اس کی تصویر کھینچ لیں گی اللہ تعالیٰ کی توفیق اطاف رمائے ابھی دعا کر لیتے ہیں اور دعا کے بعد میں پھر یہ کاغذ اندر بھیجوا دیتا ہوں